ملک کے شروع ہوتے ہی ہمیں ایک سٹیج پر میجک ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک میجیشن گھر رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے آئیسنہائم وہاں بیٹھے لوگوں کو فیل ہوتا ہے جیسے وہاں پر سموک سے کوئی سول بنی ہے تو وہ لوگ خبرہ چاہتے ہیں تب ہی وہاں چیف آتے ہیں جو کہ میجیشن کو ارسٹ کر لیتے ہیں اس الزام میں کہ اس نے ایمپائر کو دھوکہ دیا ہے اسے کرانے کی کوشش کی ہے وہاں کی لوگ میجیشن کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ چیف اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب سین بدلتا ہے اور ہمیں کراؤن پرنس کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک انسپیکٹر آتا ہے اور اسے آئیسنہائم میجیشن کے بارے میں بتانے لگتا ہے اس کے بچپن کے بارے میں کہ وہ ایک پور فیملی سے بلونگ کرتا تھا ایک دن اسے ایک میجیشن دکھا جس نے اسے اپنا ماجیک دکھایا لیکن پھر وہ غائب ہو گیا آئیسنہائم نے بھی ماجیک سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ بھی خود سے ماجیک ٹرکس کرنے لگا ایک دن اس نے وہاں کی پرنسز کو دیکھا اور اسے بھی اپنا ماجیک دکھایا پرنسز جس کا نام صوفی ہوتا ہے اس کو ماجیک بہت اچھا لگا انہوں نے ساتھ ٹائم سپین کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسری کو پسند کرنے لگے آئیسنہائم نے اسے ایک لوکٹ بھی بنا کر دیا اور وہ سیکریٹلی ملنے لگ گئے لیکن یہ بات وہاں کے لوگوں کے لیے عجیب تھی کہ غریب لڑکا ایک پرنسز کے ساتھ رہے اس لیے بہت سے پرابلمز کریٹ کی گئیں کیسل کے کارڈز نے آئیسنہائم کو بلیک میل کیا کہ اگر دوبارہ وہ پرنسز کے قریب بھی آیا تو اسے مار دیں گے آئیسنہائم ایک سمجھدار لڑکا تھا اسے اپنی فیملی کی فکر تھی تو وہ وہاں سے دور میجک سیکھنے چلا گیا دوسری ملک جا کر اس نے کئی سال میجک سیکھا اور ایک دن شاندار میجیشن بن کر لوٹا وہ پندرہ سال کے بعد واپس آیا تھا جہاں پھر سے وہ اپنا بہت عالی میجک شو کرتا ہے جس سے سب لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں وہیں یہ انسپیکٹر بھی ہوتا ہے جو کہ پرنس کو یہ سٹوری بتا رہا ہے اب سٹوری پریزن میں آتی ہے جہاں ہم آئیسنہائم کو میجک شو کا سٹارٹ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سٹیج پر کسی ایسی کو بلاتا ہے جسے مرنے سے کوئی خوف نہ ہو یعنی جو مرنے سے ٹرتا نہ ہو لیکن اس کے سامنے کوئی نہیں آتا کیونکہ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی لیکن اچانک وہاں پر گراؤن پرنس کھڑا ہوتا ہے سب لوگ خوش ہوتے ہیں کہ واہ اس نے جان پر رسک لیا کتنا بریف ہے ہمارا پرنس لیکن پرنس تو پرنسس سوہی کو سٹیج پر بیجنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اسے اشارہ کرنے کے لیے اب سوہی کو سب کے سامنے جب وہ کہہ دیتا ہے تو اس کو سٹیج پر جانا پڑتا ہے آئیسنہائم تو اسے دیکھتے ہی بہچان لیتا ہے کہ یہ وہی سوہی ہے جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا اور بعد میں اسے پسند کرنے لگا تھا جبکہ پرنسس کو وہ یاد نہیں آ رہا ہوتا لیکن جب آئیسنہائم اپنے باسٹ کے ایک ٹرک کرتا ہے تو سوفی کو کلک ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی ہے پرنس آئیسنہائم سے اور شکرنے کا کہتا ہے لیکن جب پرنس اور سوفی وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو آئیسنہائم کوئی بات کرتا ہے جس سے پرنسس کو پورا پورا یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی آئیسنہائم ہے لیکن اسے پرنس کے ساتھ تب وہاں سے جانا پرتا ہے جس کے بعد آئیسنہائم اور پرنسس چھپ کر ملتے ہیں تو آئیسنہائم اسے کہتا ہے کہ میں وہی لڑکا ہوں پرنسس اسے کہتی ہے کہ ہاں میں جان چکی ہوں اور میں بہت خوش ہوں وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ میں یہاں کی پرنسس بننے والی ہوں لیکن مجھے کراون پرنس بلکل نہیں پسند یہ لوگ کئی زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی سپائے کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ملنے کی خبر انسپیکٹر کو بھی ہو جاتی ہے جو اس کے بعد آئیسنہائم کو باتوں باتوں میں پرنسس سے دور رہنے کا کہتا ہے وہ دن بھی آج آتا ہے جب آئیسنہائم نے دوسرا شو کرنا ہوتا ہے یہاں آئیسنہائم پرنس کے فادر کی پینٹنگ کچھ ہی سیکنڈز میں بنا لیتا ہے پرنس ایک اور ٹرک کے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آئیسنہائم اس کی سورٹ کو اُلتا یعنی اس کی نوپ پر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو صرف وہ ہی اٹھا سکتا ہے جو اس کو ڈیسرف کرتا ہوا سب لوگ اسے اٹھانے آتے ہیں لیکن کسی سے سورٹ اٹھائی نہیں جاتی پھر پرنس خود بھی آتا ہے لیکن وہ بھی اسے نہیں اٹھا پاتا پھر آئیسنہائم اپنا میجک ختم کر دیتا ہے جس کے بعد پرنس اسے اٹھا لیتا ہے لیکن اس بات سے پرنس کو بہت غصہ آج آتا ہے اور وہ آرڈر دیتا ہے کہ آئندہ کے بعد یہ کوئی بھی شو نہ کر پائے رات کو پرنسس سوفی اور آئیسنہائم پھر ملتے ہیں سوفی بتاتی ہے کہ کچھ ہی دن میں میری کراؤن پرنس کے ساتھ انگیشمنٹ ہے میں بہت سیٹ ہوں تو آئیسنہائم کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے دور لکے جا سکتا ہوں پرنسس کہتی ہے کہ نہیں اس سے ہم دونوں کی چاند کو خطرہ ہے اب پرنس کو پھر سے ان کے ملنے کی خبر ہوتی ہے تو وہ سوفی کو بلا کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم پھر سے آئیسنہائم سے مل کر آئی ہو تو سوفی کہتی ہے ہاں کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے ہم بچپن میں ساتھ ہوا کرتی تھے اور جہاں تک بات ہے تمہارے سوال کی تو تمہیں کوئی حق نہیں کیونکہ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں اور نہ تم اس قابل ہو پرنس جس پر پرنس اسے تھپڑ مارتا ہے سوفی وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن پرنس پھر بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ نشے میں ہوتا ہے اور جیسے ہی سوفی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کو اپنی تلوار سے فارک کر کے مار ہی ڈالتا ہے اس کے ڈیڈ بوڈی اپنی گھوڑے پر ہوتی ہے اور یہ سارا سین وہاں کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں بول پاتا اگلے ہی دن آئیسنہائم کو سوفی کی ڈیڈ بوڈی ندی کے کنارے پر ملتی ہے وہ بہت روتا ہے کیونکہ جسے اس نے بچپن سے جاہا آج وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئی اب سوفی کی بوڈی کو چیک کرتے ہوئے وقت ڈاکٹر کو ایک جیم ملتا ہے جو وہ انسپیکٹر کو دکھاتا ہے تو انسپیکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جیم تو پرنس سے بلونگ کرتا ہے یعنی یہ پرنس کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل رات یہ پرنس کے ساتھ تھی اور پرنس نہیں اسے مارا ہے اسے آئسنہائم بھی بتاتا ہے کہ سوفی کو مارنے والا پرنس ہی ہے لیکن پھر بھی انسپیکٹر اس بات کو چھپاتا ہے اور پرنس کی جان بچانے کے لیے وہ کسی اور پر الزام لگا دیتا ہے یہ چیز آئسنہائم کو بہت بری لگتی ہے اور وہ اپنی پرانی جگہ چھوڑ کر ایک نیا تھیٹر خرید لیتا ہے جہاں وہ کالا جادو کر کے دکھانے لگتا ہے جیسے سولز کو بلانا اور ان سے بات کرنا وہ لوگوں میں بہت فیمس ہونے لگتا ہے جس بات پر پرنس چیلس ہونے لگتا ہے اور ایک بار پھر اس کے شو کو بند کرنے کے لیے لوگ بھیجتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آئسنہائم پروجیکٹر کا یوز کر کے سولز بلاتا ہے لیکن وہ لوگ کچھ بھی پروف نہیں کر پاتے کیونکہ پروجیکٹر والی امیج بلر ہوتی ہے جبکہ آئسنہائم کے سولز بلکل اصلی دیکھتی ہیں کیونکہ وہ دی بھی اس لی جس کے بعد وہ انسپیکٹر خود بھی دیکھنے آتا ہے اور واقعی جج نہیں کر پاتا کہ آئسنہائم ایسے کیسے کر لیتا ہے تو وہ اسے ایرسٹ کر لیتا ہے اور انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے اب باہر آئسنہائم کے فینز آ جاتے ہیں اور اونچی اونچی بولتے ہیں کہ انسپیکٹر اگر آپ نے آئسنہائم کو نہ چھوڑا تو ہم اس بیلڈنگ پر اٹیک کر دیں گے تو انسپیکٹر آئسنہائم کو بولتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو فساد کھڑا ہو جائے گا اب آئسنہائم ان کو اوپر سے جا کے کہتا ہے یہاں سے جاؤ میرا ماجک چھوٹا تھا میں صرف ایلیشنز کرتا تھا یہ کہہ کے وہ خود بھی یہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئسنہائم اپنا ماجک شو دوبارہ سے شروع کرتا ہے اور اب کی بار وہ جس کی سول کو بلاتا ہے وہ ہوتی ہے سوفی اور انس سوفی کی سول کو دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے مارا تھا اسی شو میں پرنس بھی اپنا روح بدل کر آیا ہوتا ہے تاکہ آئسنہائم پر نظر رکھ سکے اور دیکھ سکے کہ آخر اپنا ماجک کرتا کیسے ہے تو پرنسس سوفی بولنے لگتی ہے کہ جس نے مجھے مارا وہ آپ لوگوں میں ہی موجود ہے تو یہ سن کر پرنس کا پراج آتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اب یہ شو کے بعد انسپیکٹر آئسنہائم سے دوبارہ ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کے بعد تم کوئی شو نہیں کرو گے کیونکہ اسے دیر تھا کہ آئسنہائم نے دوبارہ شو کیا تو وہ سوفی کا ضرور بلائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سوفی پرنس کا نام لے دے اور پرنس پکڑا جائے لیکن آئسنہائم کہتا ہے کہ نہیں میں اپنا شو کبھی بند نہیں کروں گا بلکہ میرا اگلا شو میرے اس والے شو سے بھی زیادہ بہترین ہوگا تو انسپیکٹر کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں ارسٹ کر لیا جائے گا تو آئسنہائم اسے کہتا ہے جو مرسی کرو یہ کہہ کہ وہ اپنے شو کی اگلی تیاری میں لگ جاتا ہے اب آئسنہائم اپنے شو کا سارا کنٹرول اپنے مینجر کو دے دیتا ہے ایون وہ شو اور تیرٹر بھی اس کے نام کر دیتا ہے ہو سکتا ہے اس نے ایسا اس لیے کیا ہو تاکہ اگر کوئی پرابلم آئے مینجر پہ اس کو ڈیفنڈ کر سکے اب رات کو شو شروع ہوتا ہے ہاں پر انسپیکٹر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے تاکہ وہ میجیشن یعنی آئسنہائم کو ارسٹ کر سکے آئسنہائم سوفی کی سول کو دوبارہ سے بلاتا ہے اور وہ دونوں آپ اس میں کمیونیکیٹ کرنے لگتے ہیں سوفی آئسنہائم سے کہتی ہے کہ یاد ہے جو لوگٹ تم نے مجھے دیا تھا وہ میں اپنے گلے میں ہی پہنا کرتی تھی لیکن دیکھو میرے مرڈر کے بعد وہ لوگٹ میرے گلے میں نہیں ہے انسپیکٹر فورن سے سٹیج پر آئسنہائم کو ارسٹ کرنے آتا ہے کہ کہیں اس پرنس کا راست سامنے نہ آجائے لیکن جیسی اس کے پاس جاتا ہے تو آئسنہائم خود بھی سول بن کر خواہب ہو جاتا ہے انسپیکٹر آئسنہائم کے گھر پہ جاتا ہے لیکن وہ اسے وہاں پر نہیں دیکھتا تب ہی اسے ایک جیم سٹون ملتا ہے جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور یہ پرنس کی سورٹ پر لگا ہوا تھا اور یہ وہی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر سوفی کا مرڈر ہوا تھا یہاں پر انسپیکٹر کو بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ کام گراؤن پرنس کا ہی ہے سہادی ساتھ انسپیکٹر کو یہ بھی بتا چلتا ہے کہ پرنس کسی کے ساتھ سنسیر نہیں آج وہ اس کے ساتھ اس لیے ہے تاکہ اس کو یوز کر کے اس کینگڈم پر گبزہ کر سکے اور ایون وہ اپنے فادر یعنی یہاں کے کینگ یعنی راجہ کو مارنا چاہتا ہے تو انسپیکٹر راجہ کو یہ خط دیکھتا ہے اور اس میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کھراؤن پرنس نے کیسے سوفی کا بھی مرڈر کیا اور وہ آپ کو بھی مارنا چاہتا ہے صرف اور صرف یہاں پر گبزہ کرنے کے لیے اب یہاں سے انسپیکٹر سیدھا پرنس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے تمہاری مکار نیچر کے بارے میں بتا چل چکا ہے اور میں یہ بات سب کو بتاؤں گا کہ تم کیسے انسان ہو تو پرنس اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں بتا سکتے ہو تم لیکن اتنی ہی دیر میں وہاں پر کچھ سولجرز آ جاتے ہیں جو کہ گنگ نے بھیجے ہوتے ہیں جسے دیکھ کے ایک راؤن پرنس ٹر جاتا ہے لیکن کہ وہ اتنے سارے سولجرز کے سامنے کچھ بھی نہ کر پاتا تو شاید یہاں پر اسے گلٹ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی منگیتر کا یعنی فیانسی کا قتل کر دیا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے باپ کو بھی مارنا چاہتا تھا لیکن اب اس کا راز سب کے سامنے آ چکا تھا اور اس کے کافی انسلٹ ہونے والی تھی اگر وہ بچ بھی جاتا تو اسے کینگڈم نہ ملتا تو یہاں پر وہ خود کو ہی شوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد انسپیکٹر کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے جو کوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے اس میں سوفی کا لوکٹ بھی تھا لیکن جب وہ اپنے کوٹ کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو اسے وہ لوکٹ نہیں ملتا اور جب وہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو آئیسنہائم تیزی تیزی سے کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنا روپ بدلہ ہوتا ہے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ لوگ ایک ریلو اسٹیشن تک پہن جاتے ہیں جہاں آئیسنہائم فورن سے ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے ہاں پر انسپیکٹر کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے یہ لوکٹ آئیسنہائم نہیں لیا ہے تاکہ یہ وہ سوفی کو دے سکے اور یہاں پر ہمیں پورا پلوٹ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس مووی میں ہوا کیا ان فیکٹ آئیسنہائم اور پرنسز سوفی ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے تو یہ ان کا پلان تھا کہ وہ یہ پریٹنڈ کریں گے کہ سوفی ماری گئی اور اسے پرنس نے ہی مارا فیکٹ آئیسنہائم نے پرنس کو کوئی ٹرینک دی دی جس سے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہنے والا تھا تو وہ کیا کر رہا ہے تب ہی ہمیں دکھایا گیا کہ وہ اس وقت نشے میں تھا وہ سوفی کی پیچھے گیا تو ضرور تھا لیکن اس نے سوفی کو مارا نہیں تھا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب کو یہ کیوں لگا کہ سوفی مر چکی ہے کیونکہ اسے سانس بھی تو نہیں آ رہا تھا تو آئیسنہائم نے اسے بھی کوئی ٹرینک پلائی دی جس سے اس کا سانس کچھ دے کے لیے بند ہو گیا تھا لیکن دل تھڑک رہا تھا اس کے بعد آئیسنہائم نے اسے دوبارہ سے وہ ٹرینک دی جس سے اس کا سانس واپس آنے لگا اور وہ کہیں دور چلی گئی تھا کہ سب کو یہی لگے کہ وہ مارے گئی ہے یہ ڈاکٹر بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا تھا جس نے انسپیکٹر کو کہا کہ پرنس نے اسے مارا ہے کیونکہ اس کا جم اس کی باڈی سے ملا ہے اور اب سب کو یہی لگنے لگ گیا تھا کہ واقعی پرنس سے قاتل ہے اور پرنس کو بھی اس رات کا کچھ یاد نہیں تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں تھا اب یہاں پر انسپیکٹر کی آنکھوں کے سامنے جب آئیسنہائم ٹرین میں بیٹھ کر جاتا ہے تو انسپیکٹر سور سور سے ہنسنے لگتا ہے کہ کیسے وہ ان سب کے سامنے پاغل بن گیا اب اس کے بعد کچھ پہ نہیں رہا تھا دوسری طرف ہم آئیسنہائم کو دیکھتے ہیں جو کہ دور پہاڑوں میں جا کر اترتا ہے اور وہاں پر سوہی پہلے سے اس کا فیٹ کری ہوتی ہے تو آئیسنہائم اسے وہ لوکٹ دیتا ہے جو کہ اس نے انسپیکٹر کی پاکٹ سے نکالا تھا اور یہاں پر دونوں ہاں سے خوشی رہنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ اس مووی کا یہی انڈ ہوتا ہے